حکومت آئی ایم ایف کی شرط پر مکمل عمل درامت کرنے میں تحال نکام ہے اضافے کے باوجود پٹرولیم مصنوعات پر سبسیڈی تک ختم کر دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے پاکستان مسلم لیگنون کے سینیٹر افغان اللہ خان نے ملک میں پٹرول کی قیمت میں خوفناک اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے پٹرولیم کے اجلاس کے دوران لیگی سینیٹر نے کہا کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی فی بیرل قیمت 390 ڈالر کی سطح تک جا سکتی ہے اگر عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں اس قدر بلند ترین سطح تک پہنچ گئیں تو پاکستان میں بھی پٹرول 500 روپے لیٹر ہو جائے گا دوسری جانب سابق وزیر خزانہ شوقت ترین نے بھی پاکستانی عوام کو خبردار کیا ہے کہتے ہیں کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ابھی مزید بڑھیں گی اطلاعات کے مطابق نئے بجٹ کا حجم 96 خرب سے تجاوز کر چکا ہے اور پٹرولیم لیوی سے 750 کے بجائے 855 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان ہے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت 17 فیصد پٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگائے گی یہ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے بلکہ ہر ماہ 25 روپے تک اضافہ کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکتری نے کہا کہ 10 روپے ہر ماہ بڑھانے سے بھی 855 ارب روپے جمع نہیں ہوں گے اس لیے سیلز ٹیکس اور پی ڈیل کی رقم ملا کر یہ 25 روپے تک مہانہ قیمت بڑھائیں گے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی بڑی لیوی پر معایدہ ہی نہ کرتے اس لیے ہمارے دور میں عوام کو پٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دیا جا رہا تھا دوسری جانی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بھی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے کی تصدیق کر دی ہے کہتے ہیں کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے اور سبسڈی ختم کرنے کے فیصلے درست تھے شہباز شریف کو پتا تھا کہ ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اگر ایسا نہ کرتے تو وہاں پہنچ جاتے جہاں آج سری لنکا پہنچ چکا ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پچھلی حکومت نے ستارہ فیصد ٹیکس کا معایدہ کیا تھا اس وقت پٹرول پر دس سو ڈیزل بھر پانچ روپے لیوی ہے اگر پچھلی حکومت کے فیصلے پر چلتے تو پٹرول اور ڈیزل چھتر روپے مزید مہنگا کرتے اگر عالمی مارکٹ میں پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ہمیں بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالنا ہوگا جس کے تحت ملک میں پٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں اور اگر بین الاقوامی مارکٹ میں قیمت کم ہوئی تو عوام کو ریلیف ضرور دیں گے مفتہ اسماعیل نے کہا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے لیٹر آف انٹینٹ کا ڈرافٹ ہمیں بھیجا ہے بجٹ کے بارے میں بھی ان کے بہت سے سوال تھے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پٹرول پر سبسیڈی نہ دیں ہم نے آج ایم ایف کو تفصیلی جواب دیا ہے اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو لولی پاپ ملتا ہے یا سکھ کا سانس اگر آپ اس خبر سے متعلق کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا